موسیقی اس نیوز سپانسر بائی ہیرا بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاہ آس ہوتل اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج تیسری سبٹیمبر فرائیڈی کا دن ہے آئی ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ آنے والے تین دن شہر ہائیدرباد میں تیز بارش رہے گی انڈین میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کے مطابق ہائیدرباد میں تیز تفانی بارش کا سلسلہ جاری رہے گا آنے والے تین سے چار دن کے لیے اور ہائیدرباد کے کچھ نشے بھی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے اور پریشانیاں پیش آ سکتی ہے بارش کی سبب ہائیدرباد کا موسم تھنڈا ہو گیا ہے انڈین میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ نے وینیسٹے کی دن ٹیمپریچر ریکارڈ کرتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ تھنڈی ریکارڈ کی گئی 24.4 ڈگری سیلشیس اکثر 6 ڈگری زیادہ رہتا تھا لیکن اس بار 6 ڈگری سیلشیس کم ریکارڈ کیا گیا اربن ڈیولپمنٹ سپیشل چیف سیکریٹری اروین کمان نے آج چار منار زون کا دورہ کیے یا یومائیم صدر و ایمپی ہائیدرباد بارسترہ اسدودین او ایسی کے ساتھ اور خدیم مارکٹ کے تعمیراتی کام کے تعلق سے باتشیت کی گئی اس موقع پر جی اے جمسی کے اہددار اور ہائیدرباد میٹروپولیٹین ڈیولپمنٹ ایتھارٹی اور ہائیدرباد روڈ ڈیولپمنٹ کارپریشن لیمٹیٹ کے اہددار بھی موجود تھے اور میرالم منڈی ٹینک کا جائزہ وہ مہنہ کیے جی اے جمسی اور ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے میرالم ٹینک کی خوبصورتی کو نکھانے کے لیے تعمیراتی کام کیے جائیں گے اس تعلق سے تفصیلی باتشیت کی گئی اوفیشیلز نے کہا کہ اس سے پہلے ہریالی پودھے لگائے گئے فٹ پات لگایا گیا آوام کی سہلت کے لیے اور گندگی صاف کی گئی اس بار تعمیراتی کام کرتے ہوئے میرالم ٹینک کے خوبصورتی کو نکھانا جائے گا آندرپدیس یہ آٹھ سال کا لڑکا اپنے گھر کی مالی حالتوں میں مدد کرتے ہوئے الیکٹرک آٹو چلا رہے ہیں یہ آٹھ سال کا لڑکا اتنی کم عمر میں ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنے گھر کے لیے والدہ والد کے لیے مالی مدد کر رہا ہے یہ آٹھ سال کا لڑکا گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہے الیکٹرک آٹو چلاتے ہوئے کمائی کر رہے ہیں آج فارمر سائیورباد پولیس کمیشنر ویسی سجنار آئی پی ایس نے تلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن کے ہیڈ کارٹر پر مانیجنگ ڈائریکٹر کا چارج لیے ہیں لیگل ڈاکیومنٹ پر دستاویز کرتے ہوئے انہوں نے اس کی ذمہ داری لیے اس موقع پر خاص پوجہ کی گئی حیمت میں اضافہ کریں گے تاکہ نقصان کو سنبھالا جا سکے ڈرگ کیس کے تعلق سے ایکٹریس رکول پریت سنگھ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے آفس پر آئے ہائیڈرباد پر دراصل رکول پریت سنگھ کو سپٹیمبر کی چھے تاریخ کو آنا تھا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آفس پر پوشتاج کے لیے لیکن انہوں نے گزارش کیے کہ یہ پوشتاج آج ہی کی جائے کیونکہ انہیں چھے سپٹیمبر کو کام تھا یہ پوشتاج دوہزہ سترہ کے ڈرگ کیس کے سلسلے میں کی گئی جس میں رکول پریت سنگھ کا نام بھی سامنے آیا ہے ساتھ گھنڈے کے پوشتاج کے بعد رکول پریت سنگھ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آفس سے نکلے واضح ناظرین پچھلے سال سپٹیمبر کے مہینے میں ٹاپ ایکٹرس اور ایکٹر کو بلوایا گیا پوشتاج کی گئی تھی انسی بی کی جانب سے ممبئی میں وہ بھی ڈرگ کیس کے تعلق سے جو ششان سنگھ راجپوت سے جڑا تھا آج بروزے تیسری سپٹیمبر کو تلنگانہ چیف منسٹر کے چندرشکر راؤ اور پرائم منسٹر نریندر موڈی دلی میں پچاس منٹ کا اجلاس کیے اس موقع پر تلنگانہ چیف منسٹر کے سیاں نے پرائم منسٹر سے گزارش کیے کہ آئی پی ایس کارڈرو آفسر میں اضافہ کرے تلنگانہ میں ایک سو انتالی سے ایک سو پچیانوے آئی پی ایس آفسرز کا اضافہ کرے تلنگانہ ریاست میں ساتھی اس اجلاس کے موقع پر سی ایم کے سیاں نے پرائم منسٹر نریندر موڈی کو یدادری مندر کے افتداء کے دوران مہمانے خصوصی بند کر آنے کی دعوت دیے